آج میں آپ کو تین میٹر کا ہماری لکٹ کا لینگا کٹنگ کرنا بتا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ٹوٹل فیبری تین میٹر لیا ہے اور اس سائیڈ سے اوپن ہے اور یہ اس سائیڈ سے بند ہے ڈبل فولڈ ہے تو اس کے لئے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد جتنی کمر ہے اس کا چوتہ نکالنا ہے تو انچ ٹیپ کو دو بار یہاں پہ فولڈ کیا ہے اور جتنی میری کمر آ رہی ہے تو یہاں پہ میری کمر آ رہی ہے ساڑھے نو ہوں تو میں یہاں پہ ساڑھے نو پہ جہاں ساڑھے نو پہ آ رہا ہے وہاں پہ سیدھا نسان لگائیں گے اور یہاں سے اوپر سے دیکھنے کی کمر آ رہا ہے جہاں سائیڈ سے آیا آ رہی ہے اتنی ہی ہمیں گول لائن میں اس کی پوری لمبائی نکالنی ہے اور پھر اس میں ایک گول لائن ڈرو کر دیں گے اور یہ اوپر کی تو کمر نکل گئی اب نیچی اب میں جتنی لمبائی چھے پینتیس انچی کی تو پینتیس پہ یہاں پہ اس والے نسان سے اس والے نسان تک پینتیس انچی کرنا ہے ڈرو میں چھے پینتیس انچی کا ہی کن ہے اس ٹرک سے اگر آپ کی سائیڈ سے دلیں گا چھتا ہے تو صرف بنا کے دلیں گا آپ کا کبھی نہیں چڑے گا اوپر سے اور آپ ایک بار اور میزر کر کے دیکھ لے گی چاروں طرف سے پینتیس انچی ہی آ رہا ہے نا اب اس کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے اوپر والا پارٹ کو کٹنگ کریں گے اور اب اس کو نیچے والے گھیر کو کٹنگ کریں گے اب اس میں ورک آیا نہیں ہے کپڑے میں تو میں یہ کپڑا ہٹا رہی ہوں یہاں سے اور اس میں اتنا جوئنٹ لگائیں گے جو جوئنٹ کے لیے جو سائیڈ کے لیے جو سائیڈ کے لیے جو سائیڈ کے لیے جو اوپر والا پارٹ ہے جو کٹنگ کر رہی ہوں کہ اس میں بھی ورک نہیں آیا تو کلینگ میں اگر بیچ میں ورک ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے ایسے جو بھی دیکھتا ہے اس میں بھی نہ ورک والا پارٹ ہے میں نے اس کو اٹھا دیا ہے اب اس کے اس پارٹ کے نیچے رکھیں گے جہاں میں جوئنٹ لگانا ہے اتنا اور اس کو کٹنگ کریں گے اب یہ جو جو کو جوئنٹ کر کے اور پھر باقی کی جو کٹنگ ہے وہ پاتھ میں کریں گے تو پہلے اس میں نسین سے اس کو جوئنٹ کریں گے تو اس میں بھی بیچ میں سی لائے لگانی آئی اور اس والے کو بیچ میں برابر رکھتے ہوئے اس کی سی لائے لگائیں گے اب اس میں نیفے کی کٹنگ کریں گے تو میں یہاں پہ ایک انچی کا نفہ بنا رہی ہوں تو اس میں ڈبل فولڈ کر کے دو انچی اور ایک انچی میں نے مارجن کا نسان لیا ہے تو ٹوٹل میں نے تین انچی کا یہاں پہ نیفے کی کٹنگ کر رہی ہوں اور لمبائی تو جتنے آپ کو کرنی ہے میرے کو یہاں پہ اٹھتیس انچی کی کرنی ہے تو میں اٹھتیس انچی کا یہاں پہ نیفے کی کٹنگ کروں گے یہاں پہ میں نے ایک انچی ایکسٹر لیا ہے فولڈنگ کے لیے سائٹ سے تو یہاں پہ میں نے ٹوٹل بیس کا لیا ہے اسے ڈبل فولڈ کریں تو چالیس تو ایک انچی کا اس میں فولڈنگ ہو جائے گا دونوں سائٹ سے اور اس میں اٹھتیس انچی کا نفہ سیٹ ہوگا ہمیں نے اس میں جو نیچے والا حصہ جوئنٹ کر لیا ہے اب اس میں باقی کی جو کٹنگ ہے وہ اب کریں گے تب اس والے پارٹ کو اوپر فولڈ کریں گے اور جو ایکسٹر نکل رہا ہے سائٹ سے اس کو برابر کٹ کر دیں گے اب یہ ہمارے پورے امریلہ لینگے کی کٹنگ ہو گئی ہے تو اگر آپ اس میں چاہو تو نہیں